اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ ہماری آئندہ آئینے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں کاشکر پر حملہ آور ہونے والے بحشی انہیں کاشکر کے بادشاہ اور تقین کے بھائی کو گرفتار کر کے حصیر بنا لیا تھا شہر پر انہوں نے مکمل قبضہ کر لیا تھا جس جرار لشکر کے ساتھ انہوں نے کاشکر پر حملہ کیا تھا اس کا پڑاؤ انہوں نے شہر سے باہر کر دیا تھا لیکن بہت زیادہ دن تک شہر اور اس کے گردنوا میں اپنی منمانی نہ کر سکے اس لیے کہ انہیں ان کے مخبروں نے اطلاع کر دی تھی کہ سلطان ملک شاہ سلجوکی سمرکن سے نکل کر عوزگند کے مقام پر پڑاؤ کر چکا ہے اور یہ کہ اس کا ایک سلار کاشکر کے بادشاہ کے بھائی تقین کے ساتھ ان پر حملہ ورہونے کے لئے کاشکر کا رخ کر رہا ہے یہ خبریں ملتے کہ کاشکر پر حملہ ورہونے والے ان ویشیوں نے اپنے لشکر کو استوار کیا کاشکر سے انہوں نے سارا لشکر نکال لیا اور کاشکر کے نواح میں انہوں نے ارسلان اور تقین کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے لشکر کے سہمیں در slightest کرنا شروع کر دی تھی ارسلان بدران اور تقین بھی اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچے اور ان کے ساتھ اپنے لشکریوں کو توار کرنا شروع ہو گئے کاشگر پر حملہ کرنے کے بعد ان ویشیوں نے جو سب سے اچھا کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے کاشگر کے بادشاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اسے حسیری میں ڈال دیا جب ارسلان اور تقین کے حملہ پر ہونے کی اطلاع پہنچی اور ویشی کاشگر سے نکل کر ان کا مقابلہ کرنے کے لئے شہر کے نواح میں چلے گئے تو شہر کے اندر ایک انقلاب رونما ہوا شہر کے لوگوں نے جن کی ہمدردیاں اپنے بادشاہ کے ساتھ تھیں انہوں نے اپنے بادشاہ کو اسیری سے نکال لیا اور رات کی یہری طریقی میں اسے شہر سے نکال کر تقین کے لشکر کے طرف لے گئے اس وقت تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صرف آرہ ہو چکے تھے لہٰذا کاشگر کا بادشاہ ارسلان کے بڑاؤں میں پہنچ گیا تھا دونوں لشکر جب اپنی حالت کو درست کر چکے تب حملہ ورہ ہونے کی اتداء ویشیوں نے کی اور بڑے بڑے تبل کی گہری گونج میں وہ ارسلان اور تقین کے لشکر پر ظلم و تشدد کی میزان کھڑی کرتے ہزار ہاں آتشی بگولوں زیست کو فنا کی بے چینی میں ڈالتے حوث پیشا گور اندھیروں اور دسموں کی تحلیظ پر بدشکونی کی لہریں کھڑی کرتے ظلم کے لمبے ہاتھوں کی گھمن کی طرح حملہ ورہ ہوئے تھے ان ویشی حملہ ورہوں کا اس سے پہلے جو پالا پڑا تھا وہ اور قسم کے لوگ تھے اب انہیں مسلمان لشکریوں اور ان کے دونوں سالاروں ارسلان اور بدران سے پالا پڑا ان کے ساتھ تقین نے بھی اپنے کام کی تدا کی پورا لشکر ارسلان کی کمانداری میں تھا دائیں ہاتھ کے حصوں میں اس کے نائب کی حیثیے سے بدران اور دھکین کام کر رہے تھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا اور متحدہ لشکر ارسلان کی کمانداری میں اپنی جوابی کاربائی کرتے ہوئے ان ویشیوں پر اس طرح حملہ آور ہوا جیسے فضیلت اور فوزبندی کا باعث بنتی فطرت کی غزبناک انگڑائی حرکت میں آتی ہے جیسے مرک کی گہری خوفناکی میں بے کران اور جاویدہ قوتیں اپنا رنگ دکھاتی ہیں جیسے ہواوں کے بگولوں میں ہر شیعہ کو اڑاتے خاک کی طرح بکھیرتے سہالوں کے لا فنا پاسمان اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے کذا کی یلگار دکھوں کے جال اور فنا کے سیل ہر سون آ چھوٹے تھے خونہ لوتہ گودی ہاتھوں میں زندگی کی ہر علامت بے روگ اور بے سمر ہونا شروع ہو گئی تھی من کے خونی روک اور غم کی یلگار ہر شیعہ سے برسرے پیکار ہو گئے تھے کچھ دیر تک بڑے ہولاک انداز میں دونوں لشکر ایک دوسرے سے تکراتے رہے پھر حرسلان و بدران نے اپنے مقصود کام کی ابتدا کی اپنے تیشدہ لای عمل کے مطابق پہلے انہوں نے فسون خیز انداز میں خداوند قدوس کی تکبیلیں بلند کی اس کے بعد ان وحشیوں پر اہد رفتہ کی خونی داستانوں سے نکل کر گہری ویرانیوں کے تموج اجنبی وہموں کے آئین سے نکل کر عذابوں کے نقیبوں رکابدوں کے ساتھوں سے نکل کر انتقامی بگولوں کے کافلوں اور بیابانوں کے تھل سے نکل کر لپکتی جھبکتی کوندتی برک کی طرح حملہ ورہونا شروع ہو چکے تھے ارسلان و بدران کے یہ حملے ان وحشی حملہ ورہونا کے لئے نئے اور نا آشنا تھے اس سے پہلے کبھی انہیں اس قسم کے جنگ کے طریقہ کار سے پالا نہ پڑا تھا خود تقین بھی انہی کے انداز میں اپنے لشکریوں کو حرکت ملاتے ہوئے دشمن پر دربیں لگا رہا تھا ان تیز حملوں کے سامنے موت بڑی تیزی سے چار سو پیچ کھاتی آنڈھیوں کی طرح حرکت میں آ گئی تھی قتل گاہوں کا مکروز میدان قتل گاہوں کا مکروز میدان جنگ نحوست برے لمحوں میں اندھی خاشوں کی تپش میں جلس رہا تھا اب صورتحال یہ تھی کہ نئے انداز میں حملہور ہونے کے باعث ارسلان بدران اور تقین اور ان کے لشکری وحشیوں پر بڑی تیزی سے بادل برکھا میک دوب سائیوں خونی تابیروں تاب کے روگ موت کے سوگ فضاء کے حجوم بے دور شولوں اور عذابوں کے حبلوں کی طرح چھا جانا شروع ہو گئے تھے اب ان وحشیوں کے لئے اپنے دفاع تک محدود رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ حملہوروں نے انہیں خون میں ڈوبی کتھا کہانیوں دھڑکنوں کو آتش فشاں کرتی تلخیوں سنگ سار کر دینے والے وحشتوں بے جہد کر دینے والے عذابوں اور وقت کے بطرین تفانی تھپیڑوں کے اندر لا کھڑا کیا ہو تھوڑی دیر تک ایسی کیفیت ایسا ہی سما رہا پھر وہ وحشی شکست کھا کر بھاگ اٹھے انہوں نے کاشگر کا روک نہیں کیا بلکہ جس سمہ سے آئے تھے ادھر ہی اپنی جانے بچا کر بھاگ کڑے ہوئے ارسلان بدران اور تکین نے دور تک ان کا تاقب کرتے ہوئے ان کی تعداد کو مزید کم کیا اتنی دیر تک پڑاؤ کی حفاظت پر جن دستوں کو ارسلان نے مقرر کیا تھا انہوں نے وحشیوں کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا ارسلان بدران اور تکین نے جب دیکھا کہ وحشی حملہ آور اب ان کے لئے کسی خطرے کا باعث نہیں بن سکتے تو انہوں نے تاقب تر کر دیا اور اس جگہ واپس آئے جہاں ان کے ساتھ خوفناک جنگ ہوئی تھی اتنی دیر تک ارسلان کے دستوں نے دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو اپنے پڑاؤ میں کر لیا تھا جس وقت لشکر پڑاؤ کے قریب واپس آیا تو اس جگہ تکین روک گیا اسے رکتے دیکھ کر ارسلان اور بدران نے اپنے گھوڑوں کو روک لیا پھر تکین اپنے گھوڑے سے اترا اور ارسلان کے طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا امیر ارسلان یہ سامنے میرا بھائی اور کاشکر کا باشا کھڑا ہے تکین اسے آگے کچھ نہ کہہ سکا اس لئے کہ ارسلان اور بدران فوراں اپنے گھوڑوں سے خود گئے آگے بڑے کاشکر کے باشا نے اپنے بازو پھیلاتے ہوئے باری باری انہیں اپنے ساتھ رپٹا کر ان سے بہترین اور پورجوش انداز میں مہانگا کیا پھر صاحب مل کر پڑاؤں میں آئے زخمیوں کی بہترین دیکھ بھال کی گئی اس کے بعد سارے لشکر کے کھانے کا احتمام کیا گیا پھر ایک جگہ ارسلان بدران تکین اور کاشکر کا باشا بیٹھ گئے اور کاشکر کے حکمان نے ارسلان کا مخاطب کر کے کہنا شروع کیا میرے اجنبی مہربانوں اس سے پہلے میں کھول کے تم لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ کر سکا زخمیوں کی دیکھ بال ہوتی رہی کھانے کا احتمام ہوتا رہا گو جس وقت تم میرے بھائی کے ساتھ دشمنوں کو شکست دینے کے بعد لوٹے تھے تو میں نے تم سے معانقہ کرتے ہوئے تمہارا شکریہ دا کیا تھا میں سمجھتا ہوں شکریہ کے وہ الفاظ نا کافی اور ادھورے تھے میرے عزیز ہماری سرزمینوں کو بل کھاتے اندھے جبر زہریلے لمحوں اور علم کا زیدہ لمحات نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا تم لوگوں نے مایوسی کی گھٹاؤں سے نکال کر ہمیں شعور کی ذو عطا کی آگر خون کے گردباد سے نکال کر خواہش کا جمال عطا کر دیا میں آپ لوگوں کے سپاہیانہ وقار کو سلام کرتا ہوں آپ لوگ ہماری درتی پر امیدوں کے ستارے اور ہماری سماعت کے لیے لغمہ زمورد ثابت ہوئے ہیں اب جب کہ آپ نے ہمارے دشمن کو بترین شکست دیتے ہوئے مار بھگایا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ آزگند کی طرف جاؤں گا جہاں سلطان ملکشہ سلوکی نے قیام کر رکھا ہے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اور آنے والے دور میں اپنی فرما برداری اپنی آتاات کا انہیں یقین دلاؤں گا کاشگر کا باشا مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ارسلان کہنے لگا میرے خیال میں آپ ہماری شکر گزاری کے طور پر کچھ زیادہ ہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں ہماری کار گزاری اتنی طویل نہیں جس قدر طویل آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا اس لئے کہ بقول ہمارے سلطان کے ایسا کرنا ہمارے فرائز میں شامل تھا کیونکہ آپ ہمارے سلطان کو خراج ادا کر رہے ہیں میرے خیال میں آپ پڑاؤ کی خبر گیری کرنے چاہیے زخمیوں کی دیکھ وال بھی ہونے چاہیے تقین اور اس کے بعد دونوں نے اس سے اتفاق کیا اس کے ساتھ ہی متحدہ لشکر کو وہاں سے پڑاؤ کرنے کا حکم دی دیا گیا چند روز وہاں قیام کیا گیا اس کے بعد لشکر آزگن کی طرف کوچھ کر گیا تھا ارسلان بدران تقین اور اس کے بھائی کو لے کر جب آزگن میں اس جگہ آئے جہاں سلطان ملک شاہ سلوکی نے قیام کیا ہوا تھا تو سلطان نے اپنے ہمائیدین کی علاوہ اپنے سلاروں کے ساتھ کاشگر کے بادشاہ اور اس کے بھائی تقین کا بہترین استقبال کیا سب کو سلطان اپنے خیمے میں لے گیا اسی موقع پر ملک شاہ سلوکی کاشگر کے بادشاہ کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کاشگر کا بادشاہ بولے میں پہل کرتے ہوئے سلطان کا مخاطب کر کے کہہ رہا تھا سلطان محترم آپ کا رویہ ہمارے لیے ایسا نقابل فراموش ہے جسے آنے والی ہماری نسلیں بھی ایک گران احسان کے طور پر یاد رکھیں گی سلطان محترم وحشی اجڑے آنگنوں کے صدا کر بن کر ہماری درطی میں داخل ہو چکے تھے احساسات اور لطیف جذبات کو انہوں نے خونی الفاظ کے گردار میں تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا ہر خواش کو انہوں نے آڑی ترچی فضا کی لکیروں میں تبدیل کیا جس میں جاں کر دھوان دھوان اور ہماری زمین کو زرد متکوک اور سوکھی بنجر بنانے کا تہیہ کر لیا تھا آپ ہمارے ہاں ستاروں کے قائد چاہتوں کا سندیس بن کر داخل ہوئے آپ کی حیثیت ہمارے ہاں ایسی ہے جیسے گاروں میں گم روشنی اور غلامی کی علامتوں میں سہار کی عبض میں فشان صبح ہوتی ہے آپ ازادی کے شان رہ بن کر ہماری سرزینوں میں داخل ہوئے سلطان محترم ماضی میں جو کچھ ہم سے سرزد ہوا اسے آپ معاف کر دیجئے میں جانتا ہوں میرے باری تقین سے کچھ غلطیاں ہوئیں اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس سے پہلے آپ سے معافی مانگ چکا ہے میں ایک بار پھر اس کی طرف سے معذرت کا طلبگار ہوں ساتھ یہ سلطان محترم میں اہد کرتا ہوں جب تک میں اور میرا بھائی کاشگر کے سرطنت کے وارث رہیں گے ہم دونوں آپ کے مطیعوں فرموڑا رہیں گے میں اور میرا بھائی دونوں اپنی موت کے آخری لمو تک آپ کو خراج ادا کرتے رہیں گے سلطان محترم ساتھ ہی ہم یہ بھی اہد کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی افتاد پڑے ہمارے عساکر ہمارے لشکر ہمیشہ آپ کے لئے بہترین کار گزاری کا مظاہرہ کرنے کے لئے تیار رہیں گے کاشگر کا باشا جب خاموش ہوا تو ارسلان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا تمہیں اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے الفاظ سے خلوص اور وفات وقتی ہے دیکھو تمہارے دشمنوں کو تمہاری ساتھ زمینوں سے بھگا کر ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا تم پہلے بھی ہمیں ایک راج ادا کرتے رہے ہو اور ایسی صورت میں جبکہ تم ہمارے بار گزار تھے تمہاری مدد کرنا ہمارے لئے فرض این تھا سو ہم نے اپنے فرض کو پورا کیا آئندہ بھی اگر تمہارے کسی دشمن نے تم پر حملہ کیا اور تمہیں نقصان پہچانے کی کوشش کی تو تمہاری پکار پر سلطان کے انفاظ پر تقین اور اس کا بھائی دونوں خوش ہو گئے تھے پھر تقین بول پڑا سلطان محترم میری اور میرے بھائی کی یہ خواہش ہے کہ جب تک آپ اپنے لشکر کے ساتھ عوزگند میں قیام کریں ہم دونوں بھائی بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں یہ ہمارے لئے ایک سعادت اور خوشبقتی ہوگی اور پھر جس وقت آپ یہاں سے کوش کرنا چاہیں آپ سمرگند کا روک کر لیں ہم واپس کاشگر کے طرف چلے جائیں گے سلطان محترم اس قیام کے دوران میری آپ سے یہ ایک التماس ہے مجھے امید ہے آپ میری خواہش کو ٹکرائیں گے نہیں ملک شاہ سجوکی نے تیزی نگاؤں سے تقین کی طرف دیکھا پھر سوالیہ سے انداز میں پوچھ لیا تمہارا اشارہ کس بات کی طرف ہے تقین نے ایک گہری نگاہ اپنے قریب بیٹھے ارسلان پر ڈالی لمہ بھر کے لئے اس نے بدران کی طرف دیکھا پھر سلطان کا مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا سلطان محترم میں نے چند یوم تک امیر ارسلان اور بدران کے ساتھ قیام کیا ہے اور دشمن کو شکست دینے کے بعد ہم نے چند دن اکٹھے پڑاؤں میں بھی گزارے ہیں اس دوران بدران نے مجھے تفسیر سے بتایا کہ ایک لڑکی نام جس کا زوبہ ہے وہ امیر ارسلان کو پسند کرتی ہے دونوں ایک دوسری کو اپنانے کا عظم بھی کر چکے ہیں اور وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ انتاکیا کے سابق باشا پھر دروس کے اکلوتری بیٹی ہے سلطان محترم میری خواہش ہے کہ یہاں میری اور میرے بھائی کے موجودگی میں امیر ارسلان کی شادی کا احتمام کیا جائے ہم اس شادی میں شرکت کریں اور شاندار طریقے سے اپنی خوشی اور مسارت کا اظہار کر سکیں سلطان محترم ہماری سر زمینوں میں امیر ارسلان نے جس کار گزاری کا مظاہرہ کیا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی بس میری اور میرے بھائی کی یہ خواہش ہے کہ ہم دونوں امیر ارسلان کی شادی میں شرکت کریں تقین کے اس گفتگو پر سلطان تھوڑی دیر تک دیرے دیرے مسکراتا رہا پھر ایک گہری نگاہ اس نے تقین پر ڈالی اور اسے مخادم کر کے کہنے لگا میں تم دونوں بھائیوں کے جذبے کی قدر کرتا ہوں لیکن ارسلان کی شادی کا اتمام یہاں ارسلان کی شادی کی خوشی میں شریک ہو تو پہلے تم لوگوں کو ارسلان سے ہمارے ساتھ سمرکنگ طرف جانا ہوگا وہاں ارسلان کی شادی کا اتمام کیا جائے گا پورے تذکو احتشام کے ساتھ اس کے بعد ہم وہاں سے اپنی نئی مہم کی طرف نکل جائیں گے اور تم لوگ واپس کاشگر چلے جانا تقین اور اس کے بعد دونوں نے سلطان ملک شاہ سے جو کی گئے تجویز سے اتفاق کیا تھا پھر سلطان کے کہنے پر سب اٹھے اپنے خیموں کی طرف چلے گئے تھے دو روز بعد لشکر نے آزگند کے نواز سے سمرکنگ طرف کوچھ کیا سورج کافی چڑھ آیا تھا زوبہ گریاد اور سفینہ سمرکنگ میں خیمے کے اندر بیٹھیں باتیں کر رہی تھی کہ اخیموت خیمے میں داخل ہوا آگے بڑھ کر وہ گریاد اور زوبہ کے درمیان بیٹھ گیا کچھ دیر تک زوبہ بڑے گوھر سے اخیموت کی طرف دیکھتی رہی پھر اس کو مخاطب کر کے کہنے لگی بابا آپ تو امیر ارسلان کا پتہ کرنے گئے تھے اور چپ چاپ خاموش ہو کر ہم دونوں بہنوں کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئے ہیں کیا کوئی خاص وجہ ہے سلطان اور امیر ارسلان تو اپنے لشکر کے ساتھ میں میں نے سنا ہے رات کے پچھلے حصے میں یہاں پہنچ گئے تھے اب دیکھو سورج کافی چڑھ آیا ہے امیر ارسلان ہم سے ملنے ابھی تک نہیں آئے کیا کوئی خاص وجہ ہے زوبہ میری بیٹی تمہارا اندازہ درست ہے کہ ارسلان کے یہاں نہ آئنے کی ایک خاص وجہ ہے اس لئے کہ اسے یہاں آنے سے روک دیا گیا ہے بلکہ منع کر دیا گیا ہے زوبہ اس موقع پر شب کے بیدوں بری خاموشی کے اندر میں اخیموت کی طرف دیکھے جا رہی تھی اس کے چہرے کی تحریروں اس کے جذبوں کی تفصیلوں سے لگتا تھا جیسے اخیموت کے الفاظ نے اس کے جریدہ دل پر ماورائے بیان جدائیوں کی شامیں بھر دی ہوں جذبوں کے خالی برطن میں کترہ کترہ غموں کو ٹپکاتی درد و عذیت کی کربناکیوں مجبوریوں اور اسوائیوں کا خوف اور اندھیرے پھراتے دھول اڑاتے بگولے بھر دیے گئے ہوں تھوڑ دیر پہلے جہاں اس کی آنکھوں میں اجالوں کے ستارے امیدوں کی کرنے تھی وہاں پتھر کی طرح چپ درد کی شمیں روشن ہو گئی تھی تھوڑ دیر پہلے جہاں اس کے چہرے کی حالت پھول اور شبنم کے وسال کے کیفیت سے بھی آلہ و عرفہ تھی اب ہاں خود فریبی کے خواب بے جہت کرتے عذاب اور زیست کا گہرہ بنجرپن ایک دم پھیل گیا تھا فکر مندی اور پریشانی میں کچھ دیر تک زوبہ کچھ نہ بہت سکی بس ٹکٹکی باندھے افسردگی میں اخیمود کی طرف دیکھتی رہ گئی اخیمود مسکرایا پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا زوبہ میری بیٹی تم تو میری گف سگو میرے الفاظ سے ٹوٹے ستاروں بکھرے لموں جیسے افسردہ پرانے بند روازوں کی میلی کہنا مہرابوں جیسی اس طرح اداس ہو گئی ہو گویا تم سے کسی نے ہر شے چھین کر تمہاری حیات کو مرتعش کر دیا ہو تم سے تمہاری سوچوں کے ستارے عزیزت کی ساری علامتیں چھین لی گئی ہوں بیٹی پہلے مجھ سے وہ وجہ تو سن لی ہوتی جس کی بنا پر امیر ارسلان تمہارے خیمے میں تم سے ملنے کے لیے نہیں آسکتا دیکھ بیٹی میں ابھی ارسلان کے پاس ہی اٹھ کر آیا ہوں وہاں اس وقت بدران برسہ کے علاوہ خود سلطان بھی موجود ہے سلطان کے علاوہ کاشر کا عبادشاہ اور اس کا بھائی تقین بھی ان کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ بہت سے دیگر چھوٹے بڑے سلال بھی وہاں موجود ہیں بیٹے آج شام یہیں سمرکن کے اسی خیمہ بستی میں تمہارا اور امیر ارسلان کے نکاح کا اتمام کیا جائے گا اخیموت کے اس انفشاہ پر زوبا کی حالت بلکل بدل گئی تھی اس کی ادا شکنی جاتی رہی تھی لمہ بھر کے لیے وہ خود فرموشی میں ڈوبی رہی جلد ہی اس کی حالت بدلنے لگی اور وہ صبح درکشاں اور بزم پرفشاں کی طرح خوشکن ہو کے رہ گئی تھی چہرے کی زیاہ میں جہاں افزو نویدوں کی حلاوتیں اود کرائی تھی خطو خال کی رہنائی اپنا رنگ دکھا گئی تھی اس خبر سے لگتا تھا اس کے جسم کا ہر ریشہ کند اس کے سارے آزاؤ جوارے شہید ہو گئے ہوں اس کے چہرے پر آس بھی نم آرود گلابوں جیسی مسکرہت آگوش گل میں رکس کرتی شفاف برنہ شبنم جیسی اسودگی اور آنکھوں کے آئینے جیسی خوشیوں بھری چمک ناچھ اٹھی دوسری جانب غریاد اور سفینہ کی حالت بھی زوبہ سے مختلف نہ تھی کچھ دیر تک تینوں خوشیوں بھری اس خبر سے لطفندوز ہوتی رہی پھر غریاد نے اکیموت کو مخاطب کیا بابا سلطان نے یہ فیصلہ یہاں سمرکن میں کیوں کیا کیا کوئی خاص وجہ ہوئی ہے جبکہ اس سے پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ زوبہ کو نظام المکتوسی اپنے ہاں لے جائیں گے سلطان کی طرف سے بھائی ارسلان دولہ بن کر آئیں گے اور نظام المکتوسی زوبہ کو بیٹی کی حیثی سے رخصت کریں گے اب اس سارے لای عمل کو فرموش کرتے ہوئے یہاں سمرکن کی خیام مبستی میں ارسلان اور زوبہ کے نکاح کا احتمام کیوں کیا جا رہا ہے کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے اکیموت مسکراتے ہوئے کہنے لگا بیٹے یہ سب کچھ کاشکت کے بادشاہ اور اس کے بھائی تقین کے کہنے پر ان کی خواہش کے این مطابق کیا جا رہا ہے دراصل وہ دونوں بھائی امیر ارسلان کی کار گزاری سے بہت متاثر ہوئے ہیں جن حملہ آفرون نے ان کی سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا انہیں امیر ارسلان نے مار بگایا اور ان کی سلطنت کو بحال کر دیا ہے انہوں نے سلطان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ امیر ارسلان کی شادی میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور شادی کے سارے انتظامات بھی وہ خود کریں گے اور یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی پہلے فیصلہ ہوا تاکہ اس شادی کے اتمام عوزگند میں کیا جائے لیکن اب سلطان انکشاف کیا کہ زوبہ سمرکند میں ہے تب فیصلہ ہوا کہ سمرکند ہی میں اس خوشی کا اتمام کیا جائے اور اس خوشی میں شامل ہونے کے لئے کاشور کا بادشاہ اور اس کا بھائی تکین بھی اپنے لیشکر کے ساتھ یہاں آ گئے ہیں اب شام کو میری بیٹی زوبہ اور ارسلان کا نکاح ہوگا اس اس لئے میں تم بھی اپنے تیاریاں مکمل کر لو شادی کی دھوم دھام اضافہ کرنے کے لئے اور ارسلان اور زوبہ دونوں کو قیمتی تحایف پیش کرنے کے لئے تکین اور اس کا بھائی دونوں سے مرکند کے بزار کی طرف چلے گئے ہیں شام کے وقت اس نکاح کا اتمام کیا جائے گا یہاں تا کہنے کے بعد اقیموت رکھا اور پھر کہنے لگا اب تم تینوں ماہ بیٹی یہاں بیٹھو مجھے امیر ارسلان نے بھلایا ہے انہوں نے بھی کچھ تیاریاں کرنی ہوں گی میرے خیال میں اسی سسلے میں انہوں نے میری ضرورت محسوس کی ہوگی اس سسلے میں بدران اور برسک بھی امیر کے ساتھ ہیں اس موقع پر اچانک زوبہ بول پڑی اور اقیموت کو مخاطب کر کے کہنے لگی بابا اگر آپ امیر کے پاس جا رہے ہیں تو میری طرف سے ان سے ایک سوال کیجئے گا بابا نیشہ پور میں ایک بار میں نے امیر سے پوچھا تھا کہ کیا آمن موسیٰ کے ساتھ اس کے نائب زکریہ بلکی کا خاتمہ بھی کر دیا گیا ہے اس پر امیر رسلان نے مجھے بتایا تھا کہ امیر موسیٰ کے ساتھ زکریہ بلکی بھی مارا جا چکا ہے لیکن جس وقت امیر اپنے حصے کے لیشکر کے ساتھ بدران کو لے کر سمرکن سے آزگند کی طرف جا رہے تھے تو سلطان کی طرف سے ضروریات کی کوئی چیزیں لے کر برسک ہمارے پاس آیا تھا آپ بھی موجود تھے دورانے گفتگو امر موسیٰ کا ذکر چھیڑا تھا اور اس گفتگو کے دوران برسک نے انکشاف کیا تھا کہ امر موسیٰ تو مارا گیا ہے لیکن اس کا نائب زکریہ بلکی ابھی تک اپنی شکست و ریت کی کاروائیوں میں مصروف ہے اور وہ ایک طرح زباطنیوں کے ساتھ مل کر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر رہا ہے بس امیر سے یہ پوچھئے کہا کہ کیا زکریہ بلکی کا خاتمہ ہو چکا ہے یا یہ کہ وہ برسک کے مطابق زندہ ہے اگر زندہ ہے تو کیوں امیر نے مجھ سے کہا کہ زکریہ بلکی کا خاتمہ ہو چکا ہے اس لئے کہ امر موسیٰ کے بعد مجھے سب سے زیادہ خطرہ اس کے نائب اول کاظرون سے تھا کاظرون پہلے ہی مارا جا چکا ہے اب امر موسیٰ کا نائب دوم زکریہ بلکی بھی انتہات درجہ کا خوفناک انسان ہے اگر اس کا خاتمہ نہیں ہوا تو مجھے اس کی طرف سے بھی اپنی جان کا خطرہ ہے بس اسی ستلے میں میں نے آپ سے کہا کہ امیر سے یہ پوچھئے گا ضرور کہ زکریہ بلکی کا کیا ہوا زوبا کے اس گفتگو کا جواب اخیموت دینا ہی چاہتا تھا کہ این اسی لمحے خیمے میں ارسلان بدران اور برسک داخل ہوئے انہیں دیکھتے ہی سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے پھر ارسلان کے طرف دیکھتے ہوئے اخیموت بول اٹھا امیر وہاں تو آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ نکاح کے اتمام سے پہلے زوبا کے خیمے میں نہیں آئیں گے اب اس میں تبدیلی کیسے آگئی اس پر ارسلان جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بدران بول پڑا دراصل ہم سلطان کے کہنے پر یہاں آئے ہیں سلطان نے ہمیں بھیجا ہے کہ اس سے پہلے جو معاملہ تیہ ہوا تھا وہ کشون تھا کہ جس وقت زوبا اور امیر کی شادی ہونی تھی زوبا کو چند دن پہلے نظام اور مقتوسی گھر بھیجا جانا تھا اس کے بعد سلطان کی طرف سے امیر ارسلان نے زوبا کو بیانے کے لیے آنا تھا اور یہ ساری کاروائی نیشہ پور میں ہونی تھی ہمیں سلطان نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم زوبا کو یہ اطلاع کریں کہ جو نیشہ پور سے باہر شادی کا احتوام کیا جا رہا ہے اور اس میں جو اجلت برتی جا رہی ہے اور اس میں جو پہلے سے تیہ شدال آئیمت سے انراف کیا جا رہا ہے تو یہ سب کچھ کاش کر کے بادشاہ اور اس کے بعد تقین کی خوشی کی خاطر کیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ امیر ارسلان کے بہت ممنون ہیں اور اس کی شادی میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ شادی کی شان و شوقت میں اضافہ کے قواں ہیں زوبا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے یقیموت بول پڑا تم لوگوں کا شکریہ مگر یہ ساری باتیں میں زوبا سے پہلے ہی کہہ چکا تھا